اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہو سیادہ نجم ذہرہ اور میں اس وقت موجود ہوں کراچی کا علاقہ ہے ڈیفنس فیس ون یہاں ڈیفلیریا کی جانب سے ایک احتجاج کیا جا رہا ہے اور وہ احتجاج جو ہے حکومت کی طرف سے پروپٹی کے اوپر ناجائز غلط ٹیکس لگانے کے خلاف ہو رہا ہے یہاں پر اس وقت میل اسٹریم میڈیا کے نمائندے اور سوشل میڈیا پہ اپنے مختلف چینل چنانے والے سوشل ورکر اور سوشل میڈیا اور سماجی رابطوں کی سائیڈوں پہ جو تمام سوشل ورکر کام کرتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد ہے نہ صرف میڈیا کے لوگ کی بڑی تعداد ہے یہاں عوام کی بھی بہت بڑی تعداد ہے اور مختلف کراچی سے تعلق رکھنے والے ریال اسٹیٹس کا جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی بہت بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں بلال طالف صاحب جو کیلیفورنیا کے سی ای او ہیں وہ اپنا کیا موقع بیان کریں گے ہم آپ کو وہ بھی سنوائیں گے اور دیگر جو اس پریس کانفرنس کے اندر اس احتجاج کے اندر جو دیگر لوگ آئے ہیں وہ اس بارے میں جو حکومت نے ان کے اوپر ناجائز ٹیکس لگایا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ ہم آپ کو سب سنائیں گے اور یہ جو عوام آج دکھ لی ہے یہ استنی کثیر تعداد میں جو لوگ ادھر جمع ہوئے ہیں یہ مسکراتے ہوئے چہرے دھوپ میں بھی اپنے حقوق کے لیے نکلے ہیں گرمی میں بھی اپنے حقوق کے لیے لکھ لے ہیں ظالمانہ ٹیکس کی بات تو ہر کوئی کر رہا ہے مگر میں ان تمام دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں اور یہ ہم ارباب اپنیار کو بتانے چاہتے ہیں کہ یہ پہلی بودھ ہے پہلا بھتر ہے نیکس ہمارا جو اعتجاج ہے وہ پریس کلپ کے بار ہوگا پھر سی ایم آؤس کے بار ہوگا اور اگر یہ پھر بھی ہوش کے ناخل نہیں لیں گے تو انشاءاللہ اسلام آباد میں پرمیس چراؤں کے بار ہوگا پاکستان نے دوار اس نے آپ کے دوار مجھے بسکوش جس سے ہمارے بزنس کاروبار بلکل تباہ ہو چکے ہیں تو ہم ابھی مہدبانہ گزارش کر رہے ہیں گورنمنٹ پہ اور جب ہمارا روزبان ختم ہو جائے گا تو لازمی بات ہے ہمیں روڈوں پہ نکلنا پڑے گا تمہم پھر بھی اپیل کریں گے کہ ہماری یہ ٹیکسس فورفیل فور ختم کیا ہے مہدبانہ گزارش کر رہے ہیں مہدبانہ گزارش کر رہے ہیں سب سے زیادہ سرمایہ گاڑی جو باہر سے آتی ہے وہ اسی فیلڈ میں آتی ہے تو ایسے ظالمانہ ٹیکس کو ختم کیا جائے تاکہ لکھوں جو بے روزگار افراد ہیں ان کو اسی پلیٹ فارم سے روزگار مہیا ہوتا ہے تو ایسے ٹیکس نہ لگائے جائے جس سے ہم اور ہمارے ساتھ جو جو بھی دارے منطلق ہیں ان کے روزگار کو ڈسرپ نہ کیا جائے تو ہم یہ پلیڈیا بیڈھیا ٹون سب ڈیلر اسوسییسن کی طرف سے اس احتجاج کی پلز اور مضمت کرتے ہیں اور یہ جو احتجاج کیا جا رہا ہے اس کو ریکارڈ کرونا چاہتے ہیں جو وہ گھومتی دارے ہیں وہ اس سے خلاف سخت ایکشن میں اور ہمارے جو ٹیکسز ہیں ان کو ختم کیا جائے تاکیو ایک بہت بڑا ذریعہ ہے فورن ایکسچینج پاکستان لانے کے لیے ڈالر آتے ہیں یورو آتے ہیں اور بجائے اس کو اور زیادہ راستے دیا جائیں کہ ریل اسٹیٹ کا کاروبار ترکی کرائے جائے ریل اسٹیٹ ایجنٹ کو ریلٹرز کو بجائے ریبیٹ دینے کے اور اس کے پر ٹیکسز نہ لگائے جائیں اتنے ساتھ ٹیکسز لگائیں گے تو الٹا ریڈ کی اٹی کا جو کردار ادا کری ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر یہ اور پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے تمام حکومت کے سندھ حکومت سے اور اللہ بھلا کرے آپ کا پیڈل گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی یہ زالمانہ ٹیکس لگائے گئے ہیں اس کو فوری طور پر فل فور واپس لیا جائے اور یہ ریر منصفانہ ڈین ٹیکس ہو گیا گین ٹیکس ہو گیا یہ ڈبل کی ہیں یہ تمام ٹیکسز کو واپس فل فور لیا جائے بہت شکریہ سب سے پہلے تم میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈیف کلیریہ کی اس کال پر یہاں تشریف لائے یہ مسئلہ جو ہے سب ڈیف کلیریہ کا نہیں وہ سارے ریلٹرز کا ہے اور یہ پاس جتنے ریلٹرز ہیں جیسے کلیفٹن ڈیفنس میں کام کرنے والے ہو یا کراچی کے کسی اسے میں ہو یا پاکستان کے کسی اسے وہ ریل اسٹیٹ سے وابستہ لوگوں کا یہ مسئلہ ہے اور ہم اس دو ہزار بائیس اور تئیس کے بجٹ کو مصرد کرتے ہیں اور انشاءاللہ ڈیف کلیریہ نے جو آج اتجاج کیا ہے یہ اتجاج کا سلسلہ ہمارا ناصف کراچی اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں یہ چلے گا اور تمام دوستوں کا میں ایک بار شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ یہ یہاں تشریف لائے اب اس کے بعد ہم اپنے کھیالات کا ازار کرنے کے لئے بلائیں گے ہمارے مطلب بہت زیادہ وہ نالیج رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور سب سے زیادہ گرمائش والے تقریریں میں سمجھتا ہوں ان کی ہوگی وہ ہیں ہمارے آصف کریم صاحب آصف کریم صاحب پلیز صدر جناب زبیر بیک صاحب اور ان کی پوری ٹیم مینجمنٹ کمیٹی کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آنے والے اس بجٹ میں ریال اسٹیٹ سیکٹر پر جس طریقے سے انہوں نے قدغن لگایا اور دو ہزار سولہ کی طرح ٹھیک چھے سال کے بعد سال دو ہزار بائیس میں انہوں نے وہی تاریخ دوبارہ دھوڑائی حکومت بھی وہی تھی اور اس دفعہ بھی حکومت وہی ہے اصل میں ریال اسٹیٹ کمیونٹی کو آگے نکلنا ہوگا اپنے حق کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے مزاہمت کرنی ہوگی جدوجہد کرنی ہوگی قدم مرانا ہوگا اور یہ جو قدم بڑھے گا وہ اسی وجہ سے ہی قدم آگے بڑھے گا کہ جو ریال اسٹیٹ سیکٹر ہے پورے پاکستان کے اندر اس کی ایکونومی میں ایک بہت بڑا ریڑ کی ہڈی کے حسیت رکھتا ہے آج کا ہمارا جو یہ مزاہرہ آج کا ہمارا جو احتجاج ہے اس کا جو ٹائٹل ہے جو سلوگن ہے وہ یہی ہے کہ ریال اسٹیٹ پاکستان کی ریڑ کے ہڈی کے حسیت رکھتا ہے اب اس ریڑ کے ہڈی کیوں یہ توڑ کے انہوں نے رکھا ہوا ہے لیکن میں الحمدللہ اس بات میں مجھا یقین ہے کہ دیف کلیڈیا کیونکہ پورے پاکستان کے سب سے بڑی منظم اور سب سے بڑی ریال اسٹیٹ ایجنٹ اسوسییشن ہے دو ادار سولہ میں بھی دیف کلیڈیا نے لیڈ کیا تھا اور اس وہ آگے بڑی تھی اور میں یہاں الحمدللہ یہ بات بڑے احزاز سے بڑے فخر سے ہی کہہ سکتا ہوں کہ دو ادار سولہ میں سب سے بڑا احتجادی ملک کے احتجادی کنونشن اسی ریال اسٹیٹ کیس ٹیکس کے اوپر اس بجٹ کے خلاف اگر کسی نہیں کیا تھا تو وہ دیف کلیڈیا تھی اور وہی کراچے میں ہوا تھا آج پہ دیف کلیڈیا نے اس کا بیڑا ہونا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو جس طرح سے دو ادار سولہ میں انہوں نے آدھی رات کو انہوں نے شکون مارا تھا ریال اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر یہ ٹیم ریال اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر یہ دوبارہ سے یہ ایک بہت بڑا شکون مار چکے ہیں اور دیف کلیڈیا سمیت پوری ریال اسٹیٹ کمیونٹیز کو مسترد کرتی ہیں پاکستان کے اندر اسلامی قانون موجود ہیں اور اسلامی قوانین کے تحت ہر سال ہر مسلمان زکاعت دیتا ہے اپنے حساب سے لیکن یہ کون سا ڈیم رینٹل ویلو ٹیکس ہے یہ آپ دھائی کروڑو پے کی پروپرٹی کے اوپر پانچ پرسن اس کی ویلو کو آپ ڈس پرسن اس کا اپڈیکس دیں اور اس سے نہ صرف پاکستان میرے سرمایہ کرنے والے لوگ پوری دنیا میں سرمایہ کرنے والے لوگ تضبطوں کا شکار ہیں پریشان ہیں اور ساتھ میں جو انہوں نے ہولڈنگ پیریٹ تھا جو چار سال کا تھا وہ ان لیمٹیڈ پیریٹ کر کے ختم کر دیا اوروں نے پھر اس کے بعد جو ویڈوڑنگ ایڈواز انکم ٹیکس تھا خریداری کے اوپر فائلر کے لیے ون پرسن نون فائلر کے لیے ٹو پرسن وہ فائلر کے لیے ون پرسن سے بڑھا کر ٹو پرسن اور نون فائلر کے لیے خریداری پر ٹو پرسن سے بڑھا کر چار پرسن اور جو سیل ٹیکس تھا انڈو ایڈوڑنگ ایڈواز خردیشنے کے وقت ون پرسن سے بڑھا کر ٹو پرسن اور ٹو پرسن سے بڑھا کر میں نے سیون پرسن کر دیا ہے نہازا ان سارے ظالمانہ جابرانہ اور غیر منصفانہ ٹیکسس کے خلاف ریال سٹیٹ کمیونٹی اٹھ کھڑی ہوئی ہے پروپر ڈی ٹیکس پروپر ڈی ٹیکس پروپر ڈی ٹیکس ڈیف کلیریا کو اس میں یہ لیڈنگ رول کرتے ہوئے پوری ریال سٹیٹ کمیونٹی کراچی کی اور میں امید کرتا ہوں کہ پورے پاکستان میں یہ لیڈ کرے گی انشاءاللہ اصل جو حل ہے اس سارے مسائل کا وہ ہے کہ ہمیں اپنے حق کے لیے اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہوگا مزاہمت کرنی ہوگی جد و جہد کرنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا وسلام علیکم ورحمہ پوری منجی کمیٹی کا جو ریال سٹیٹ کی ریال سٹیٹ برادری کے اوپر آپ لوگوں کا احسان ہے آپ بارش کا پہلا کترہ ثابت ہوئے ہیں ابھی یہ جو بجر دوزار بائیس تائیس میں جو ریال سٹیٹ کے اوپر ٹکس کے نام پہ جو تالے ڈالے گئے ہیں ہم اس کی پرزور مزمت کرتے ہیں اور اسے یہ جو ڈاکلیریا کے پلیٹ فارم سے پاکستان بر کے ریالٹرز آج اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں تو وہ اس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک سازش ہے یہ کوئی نارمل ہے یہ کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے یہ کوئی صرف ایک ٹیکس کٹھا کرنے کے لیے ریوینیو بڑھانے کے لیے کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے اس کے اندر بیڈ انٹینشن ثابت جو ہے نا وہ ثابت ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ یہ چاہتے ہیں کہ جب پاکستان کی معیشت کے اندر یہ جو اور ریڈ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہی ہے یہ جو پاکستان کی بیکپون ہے جو ریل سٹیٹ ہے اس کو جو ہے نا اس کا اگلا دبارہ گوڑ دیا جائے تاکہ اگر اس نے دبارہ کوویڈ کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو کہ امنیسٹری تھی اس نے پاکستانی معیشت کو ونٹی لیٹر سے اٹھا کے دبارہ اپنے قدموں پر کھڑا کر دیا تھا آج پھر جو پاکستان مخالف کوویڈے ہیں جو اس پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتی جو اس کی معیشت کو اپنے قدموں پر کھڑا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی گوڑ تاکتے جو چاہتی ہیں جو اس کی معیشت جو ہے وہ پرد زبوحالی کا شکار ہوتی رہے تاکہ یہ جو بھرولی تاکتے ہیں وہ اپنا جو ایک ایجنڈا ہے اس کو وہ پھورا کر سکے تاکہ جنہی جو کمزور معیشت ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہے جو پاکستان مخالف کمتے ہیں تو وہ اپنا زور عظماتی ہیں اس لیے کی ایک کڑی جو ہے یہ دوزار بائیس و اور تیس کے بجڑ کے اندر جو پاکستان کی ریل شیٹ کے اوپر جو ٹیکس لگائے گئے ہیں یہ ہے یہ پھلکل ایسے ہی ہے دوسرے لفظوں میں یہ جو ٹیکس ہے ان کو لگانے سے بہتر تھا گورنمنٹ ویسے ہی ایک اناؤسمنٹ کرتی کہ تمام جو پاکستان کی ریل شیٹ ہے وہ تمام بند کر دی جائے تمام جو جو ریمنیو جو جو نیٹ ہو رہا اس کو وہ بند کر دینا چاہتے ہیں یا جو جتلا یا فارن ریمنٹنس جو باہر دوسرے اپنے اوورسیز تھے یا دوسرے ملکوں سے جو انیورسیز کو لا کے یہاں پہ پاکستان کے اندر لے کے آنا چاہ رہے ہیں وہ گورنمنٹ اعلان کر دے تھے یہ اب بند کر دیا جائے اس کی پاکستان کو اب ضرورت نہیں ہے یہ زیادہ پہتر تھا بجائے اس کے کہ یہ جو ٹیکس کے نام پہ جو انہوں نے جو دوزر بائیس اور تئیس کے بجٹ کے میں جو سازش کی ہے ہم اس سب کی اپنی پوری آواز اٹھائیں گے آج کے دن میں جس طرح بیفکلیریا کے پلیٹ فارم سے پاکستان برک کے جو ریالٹرز ہیں وہ صرف اپنے احتجاج ہیں کہ یہ جو یہ جو سازش ہے یہ صرف جو ریالٹرز کے دفتر نہیں بند کرے گی یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی سیونٹی پور انڈسٹریز کو بھی بند کرے گی صرف یہ یہ جو چھوٹی سیس کو مت سمجھے ریالٹرز صرف چند لوگوں کا نام مت سمجھے اس کے ساتھ تمام انڈسٹریز بھی جڑی ہوئی ہیں جس طرح ہم پہلے ریالٹرز سیٹ والے نکلے تو ہمارے ساتھ تمام جو انڈسٹریز وہ بھی شانہ بشانہ نکلیں میں بھی بھی توقع کرتا ہوں کہ جس طرح یہ آپ کو بتا گیا یہ کہ پہلا پاکستان برک کے جو لیول کے اوپر یہ پہلا احتجاج ریکارڈ کرا جا رہا ہے ہم دوبارہ جب اپنی احتجاج کی کال دیں گے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ انڈسٹریز بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوں گے کیونکہ وہ بھی اس خطرے کو باپ گئی ہیں کہ یہ جو ہے صرف ایک ریالٹر کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے نہیں ہے یہ تمام طرح جو محشت ہے اس کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے ایک سازش کی گئی ہے یہ جو ٹکسیز ہیں جن کے خلاف ابھی آپ کو پریس ریلیز تمام میرے جو پریس اس کو مل چکی ہوئی ہے تو میں چاہتا ہوں یہ جو ایک ظلمانہ اور یہ پاکسان کے خلاف یہ جو ایک گنونی سازش ہے اس کو بے نکاب کرنے کے لیے ہماری جو آواز ہے اس کو مضبوط کرنے میں آپ تمام جو میڈیا کا دوست ہے وہ اپنا کردار ادا کریں ہماری جو آج کیا ایک دیکھیں ہم پور عمل لوگ ہیں ہم کرباری لوگ ہیں ہم پاکسان کی آئین کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ ہیں ہم گراؤ جلاؤ والے لوگ نہیں ہیں لیکن ایک چیز کا ہم اپنے اپنی روزی روٹی جو ہے وہ بہت عزیز ہے ہم اپنے جو اگلا جو لاحی عمل ہے احتجاج کا وہ دیں گے دیفنیٹلی وہ اس سے کہیں وہ نقصان دے ہوگا ہمارے لیے بھی ہوگا پاکسان کے لوگوں کے لیے بھی لیے ہوگا احتجاج کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتے احتجاج ہوتے ہیں کہ جو باقتیار لوگ بیٹے ہیں ان کو بتایا جائیں ان تک اپنی آواز پہنچائی جائے لیکن اگر اس کو نہ سنا گیا تو ہم اپنا اگلا لاحی عمل دیں گے جو اس سے بھی کہیں زیادہ نقصان دے ہوگا ہم چاہتے ہیں تمام تر جو آدارے ہیں جو اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں جو پاکسان کو پھلتا پھلتا دیکھنا چاہتے ہیں جو اس کی معیشت کو اپنے قدموں پر کھڑا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں جو اس پاکسان کے اندر یہ جو فرن رامنٹن سارے ہیں جو اوورسیز ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ جو یہاں کی جو ایک مزدور ہے جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں جو سیونٹیو ٹو انڈسٹیز کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں اور یہاں اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو مزدور ہیں ان کے چولے جلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں وہ مجھے یقین ہے ٹاکسیز کے نام پہ یہ جو تالے ڈالنے کی سازش کی گئی ہے وہ اس سازش کے خلاف ضرور اپنا کردار ادا کریں گے ہم تمام ابھی جو اس سے احتجاج کے بعد ہم تمام جو باقی انڈسٹریز کے لوگ ہیں ہم ان کو ان بورڈ لے رہے ہیں ہم اپنی جو تمام پھر وہ جو پوری لیبر نکلے گی وہ جو پورے لوگ نکلیں گے وہ جو پوری انڈسٹریز نکلیں گی تو پھر میرے جو حکومت ہے اس کے لیے بھی یہ چیزیں جو اسمبالنا مشکل ہو جائیں گے ہم چاہتے ہیں تمام دو ادارے جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں ہمیں جو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں جن کو اللہ نے صرف زبان دی یا کہان تو دیئے ہی نہیں ہیں ہم نے ان کو پوری ہر طرح سے یہ جو خطرات سے ان سے باور کرانے کی پوری کوشش کی جس طرح میں جو ایف پی سی ایف فڈریشن پاکستان چیمبر آف کامنس اینڈ انڈسٹری کہ جو ریئر سیٹ اور کنسکشن کی کمیٹی ہے اس کا جو کنویریر ہے ساکتب شاہ صاحب ہیں میں اس کا ڈپٹی کنویریر ہوں اسی طرح سے یہاں پہ آپ کو دوسرے دوسرے بھی مل رہے ہیں ہم تمام تر باقی جو فورمز کے لوگ ہیں جس طرح بیریٹون کی جو جو تمام تر جو ریئر سیٹ اور باقی جو بلڈر برادری ہے وہ اس کی بھی بنمائندی کیا رہا ہوں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں ہم تمام تر جو اگلا لاحیہ ملہ ہے اس کے اندر پوری جو تمام تر جو لوگ ہیں سٹیک اوڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لیں گے ہم میں دوبارہ اپنی جو جو ڈپٹ کلیویا ہے اور اس کی جو منزل کمیٹی ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس درد کو محسوس کیا انہوں نے اس تکلیف کو محسوس کیا اور آنے والے دلوں کو بامتے ہوئے انہوں نے اپنی یہ جو احتجاج ہے اس کا آغاز کیا ہمیں مفتا اسماعیل سے تو کوئی وہ ہے نہیں وہ توقع نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو کان دی ہے اس کے صرف زبان دی ہے جب بھی اس نے کوئی منوسیت والی خبر سنانی ہوتی ہے تو وہ میڈیا پہ آکے بیٹھ جاتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ تمام وہ لوگ جو اس کے اندر اپنا کوئی کردار اگاہ کر سکتے ہیں وہ لوگ ہماری بات ضرور سنیں وہ اس کے اوپر تمام جو سٹیک اوڈرز ہیں ہم پاکسن کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں ہماری اگر لائلٹی پہ کسی کو شک ہے تو جس طرح کا چاہے امتحان لے لیں ہم چاہتے ہیں پاکسن پھلے پھولے ہم چاہتے ہیں پاکسن گرینلس سے باہر نکلے لیکن اس طرح سے یہ جو آپ کے قدام ہے یہ جو ریال شیٹ سے جڑے ریوینیو ہے اس کو بڑھائے گا نہیں یہ ہم آج آپ کو تمام لوگ جو اسے سامنے بیٹے وہ سٹیک پہ آپ کو یقین نہ نکلاتے ہیں یہ اس کے ریوینیو بڑھائے گا نہیں یہ آپ اس کی بشک دیکھ لی جائے گا اگر ان لوگوں نے اپنے اپنی روش نہ بدلی تو یہ اس کے ریوینیو کو گٹائے گا اس کو نیچے لے کے جائے گا جس طرح کے خدشات کا جو ہم آر ایڈیس کے ساتھ وہ کر چکے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ہم اپنے تمام جو میڈیا ہے اس کو بھی ہم تمام جو میڈیا کے دوست ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ہم تمام جو ریوینیو سٹیٹ کے دوست آباب یہاں پہ پہنچے ہیں ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں یہ ایک بارش کا پہلا کترہ ہے اگر ہماری باتوں پہ ہمارے استجاج پہ کان نہ درے گئے تو انشاءاللہ آپ کو دیکھے گا کہ یہ جو پاکسان کے ریالٹرز ہیں پاکسان کے تمام جو بزنس مین ہیں وہ اپنا حق لینا جانتے ہیں پھر جس طرح سے کبھی جو استعظہ اکرام ہیں وہ پہنچے ہوتے ہیں کبھی کسی نے اپنا وہ ان کا گلہ گلٹا ہوتا ہے تو پھر مجبورا ہمارا بھی ہاتھ ان کے گرے بانتے ہوگا تینکیو سب سے پہلے میں دفکلیا کی پوری منیجمنگ جو ٹیم ہے زبیر بیک صاحب کی قیادت میں اور خاص طور پہ میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آج تمام گروپ کی نمائنگی یہاں موجود ہے یہ کسی ایک گروپ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ شاید یہ ریل اسٹیٹ ایجنٹوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے جو آج لوگ جمع ہوئے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملک کی پوری ترقی اس سے وابستہ ہے یعنی یہ وہ انڈسٹری ہے جس کے ذریعے ستر سے بہتر انڈسٹرییاں چلتی ہیں اور آج مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ شاید یہ پولیسی بنانے والے یا شاید ملک کس طرح ابھی بلال طالب بھئی نے تذکرہ کیا باقی لوگوں نے تذکرہ کیا ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی ملک دشمنی کرنے والوں لوگوں نے یہ پولیسی بنائی ہے یعنی کہ اس طرح آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان بیسے جن حالات سے گزر رہا ہے کہیں دیوالیا کی بات آتی ہے کہیں کسی اور چیز کی بات ہوتی ہے تو ایسے موقع پر اس طرح کی پولیسیز لانا مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی سازش ہے اور اس کے خلاف اگر ہم لوگ جدو جہد کر رہے ہیں ڈفکلیریا جدو جہد کر رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اس جدو جہد کو آگے بڑھائیں اور ہوتا یہ ہے کہ جب تک ہم نکلیں گے نہیں تو مسئلہ حل ہوگا نہیں ہمارے نکلنے سے اور جدو جہد کرنے سے مسئلہ حل ہوگا ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت شہر کے اندر بھی ملک میں بے پناہ مسائل ہیں اور جب تک کہ ہم نے یہ دیکھا ہے حکورانوں کا یہ طریقہ ہے چاہے وفاقی حکومتیں ہوں چاہے صوبائی حکومتیں ہوں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں جب تک کہ احتجاج نہ ہو تو ان کے کانوں پر جھون تک نہیں رینگتی ہے تو ہمیں اپنے حق کے لیے نکلنا ہوگا اور جو بھی فیصلہ انشاءاللہ ڈیفکلیڈیا کی جو ہے وہ منیجمنٹ کمیٹی کرے گی انشاءاللہ ہم سب لوگ ان کے ساتھ شانہ بشانہ موجود ہوں گے جو بھی آئندہ کا لائے حمل کریں گے اور انشاءاللہ مجھے حکومت پاکستان سے بھی یہ انشاءاللہ امید ہے میں ان سے مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ کم از کم جو ہے اس ظالمانہ ٹیکسس کے پورے نظام کو واپس لیا جائے ورنہ یہ احتجاج بڑھے گا اور یہ شہر کراچی سے ہوتا ہوا پورے ملک کے اندر پھیل جائے گا اور میں دوبارہ سے تمام مہمانان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائے اور احتجاج کے اندر شریک ہوئے بہت شکریہ میں تنویر کٹک بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بس دو بول بول دیں آج کے پروٹیسٹ کے لیے اور تینکیو کہ آپ اس پوزیشن میں بھی آئے اور ہمارا ساتھ دیئے اس کے بعد انشاءاللہ لاسٹ امتیاز سدھکی بھائی بولیں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ سلام علیکم پاکستان جو ریالی سٹیٹ پر جو گورنمنٹ نے جو ٹیٹس لگائے ہیں ہم اس کی پروٹوں کو ضمت کرتے ہیں جس میں ہمارے چہاری بھائی ساپ ہمارے سارے بھائی جو یہاں پر موجود ہیں سب دوستوں کا تر بھل سے شکریہ بزاروں سب دوستوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع کر کے سالمانہ ٹیٹس کے اوپر ایک احتجاج ارکار کروایا ہے ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ پورٹ دور موجود ہیں یہ بلکل آج احتجاج کی کال دی گئی تھی بجٹ دوزار بائیس تائیس کے نام پہ یہ جو ریال سٹیٹ کے اوپر تالے ڈالنے کی سازش کی جا رہی ہے پاکستان کی جو محشت ہے اس کی ریڑ کی ہڈی ہے جو ہماری ریال سٹیٹ ہے تو اس کو یہ جو اس کے اوپر تالے ڈالنے کی سازش کی گئی ہے اس کے خلاف آج پاکستان برک کے جو ریالٹرز ہیں وہ اس طرح پا احتجاج ہیں تو ہم اسی کے لیے آئے ہیں کہ تمام تر جو ادارے اور تمام تر وہ افراد جو اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں وہ ہماری آباس سنیں اور یہ جو نجاز ٹیکسیز جو لگائے گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے تاکہ جو ریال سٹیٹ ہے وہ اپنا کام جاری رکھ سکے اور جو لوگوں کا اعتماد ہے جو ریالٹرز کا اور جو ہمارے اوورسیز کا اور جو پاکستان برک کے جو انیویسٹرز ہیں تاکہ وہ پورا اعتماد ہو کے اپنا کام کر سکے کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے اتزاج کے بعد اس کا کوئی آپ کو آگی دوئے نہ نظر آ رہے کہ اس سے کوئی فائدہ نظر آ رہے کہ اس پر اصنداز ہوگا یہ اتزاج جی میں آپ جس طرح بھی جتنے سپیکرز نے وہاں سے بھی بات کی اور جتنے لوگوں نے آپ سے بھی بات کیا آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں یہ جو مفتا عیف سرم اسماعیل نامی ایک شخص ہے جو صرف ہے بری نظر خبر سنانے کے لیے میڈیا پہ آتا ہے اس کے تو کان ہے ہی نہیں ہے ہم اسی لیے بار بار جو سبے حصیت لوگ ہیں جو لوگ وہ ادارے وہ لوگ جو اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے وہ جو چاہتے ہیں پاکستان کے معیشت جو پھلے پھولے اگر ہماری بات نہ سنیں گئی تو جس طرح آپ کو پتا ریال سٹیٹ صرف ایک ریال سٹیٹ والے دفتر تک محدود نہیں ہے یہ اس کے ساتھ سیونٹ ٹو انڈسٹریز جوڑی ہیں اور وہ انڈسٹریز جو اس پاکستان کے معیشت کو جو چلا رہی ہیں تو اگلے ابھی اس کے بعد ہماری جو قیادت ہے وہ تمام تر جو انڈسٹریلیسٹ آنسہ والے جن جو ہماری ریال سٹیٹ کے ساتھ جڑے ہیں ہم ان کو آنڈ بورڈ لے رہے ہیں اگلے والے جو احتجاج ہے اگر ہماری بات نہ سنیں گئی تو اس سے احتجاج میں تمام تر انڈسٹریلیسٹ آنڈ بورڈ ہوں گے اور ہم پھر اگلا جو احتجاج کی کال دیں گے دیفنیلی وہ اس سے زیادہ سویر ہوگی بلال صاحب میرا یہ سوال ہے کہ ابھی تو بڑی مشکل سے ہم گرے لسٹ سے بہار آئے اور ملکی معیشت تباہی کے دانے پر کھڑیے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں مہنگائی سے اور غربت سے اور یہ آپ لوگ پر یہ اقدام لگا دیا تو یہ تو آپ لوگ تو ریل کی ہٹڈی ہیں آپ کو اس کا بہت جامعے پلان منانا ہوگا خالی آج یہ احتجاج کر کے یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہونے شاہی ہے جی بلکل ہم نے آپ کو جس طرح بتایا یہ بارش کا پہلہ قدر ہے ہم نے یہ پاکستان برک کے جو تولو عرض ہیں جس طرح بھی ہمارے پاس دوست کرنے ہیں یہ بھی آپ سے بات بھی کریں گے پاکستان برک کے جو کو بروکرز ہیں ان کو لیڈ کرتے ہیں تو ہم نے تمام تر جو دو سب اب ان کو آن بورڈ لیا ہوا تمام تر ادارے ہم نے تمام تر جو ریلٹرز ہیں ان کو سے بھی ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کی تھی اور الحمدللہ اس چیز کو ہماری جو ریل سیٹ براؤزی ہیں اس نے بڑا ذمہ داری کا مزارہ کیا ہم نے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ یہ جو تمام تر جو حدود و قیود ہیں جو علاقائی تنظیم ہیں اور ہم سب چیزوں سے نکل کے ہمیں ایک ریلٹر بن کے پاکسن بھر کے دولو عرض میں اپنے احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارا جو ریلٹر ہے ہمارا جو انڈسٹریلسٹ ہے پاکسن کا جو بزنسمن ہے وہ اپنی بات منوانا جانتا ہے جب اس کو بالکل دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو پھر اس کا ہاتھ بھی ان کے گریبان پہ ہوگا جو پاکسن کی محیط کو تباہ کرنا چاہتے ہیں جب میرے کی سوال ہے کہ ہماری ہیں اگر ہم احتجاج کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو لاتھی گولی اور گالی سے جو ہے وہ احتجاج ختم کرا دیا جاتا ہے تو کیا آپ لوگ قانونی راستہ اختیار کریں گے کوئی قانونی عدالتی کارروائی بھی ہوگی اس کے اندر آپ لوگ قانون کو دروازی بھی کھٹ کرائیں گے جب بلکل آپ کو پتا ہے جب یہ بجٹ ہوتا ہے جب اس کے اندر جو ارکانے سملی ہیں وہ ان کا کردار ادا ہوتا ہے اب ان کو کون بجٹ ان سے پاس کرا رہا ہے وہ ایک الگ بحث ہے ہم نے اپنے تمام طور جو اس سرازے جو باقی تمام طور جو پولیٹیشنز ہیں ہم نے ان تک بھی اپنی رسائی کی ہے ہم نے ان سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس کے اندر امینڈمنٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں ہمارا یہ جو انڈرسی ہے اس کو جو تباہ کیا جا رہا ہے اس کو ختم کرنے میں اور جو پاکستان کی جو میشت ہے اس کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے اس کے خلاف جو ہے وہ اپنی آواز مضبوط کرنے میں ہمارا کردار ادا کریں مختلف جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ان پڑے ہیں انہوں نے ہمیں یقین دانی بھی کرائی ہے کہ وہ اپنا اس کے اندر کردار ادا کریں ملال طالب صاحب آج جو آپ نے پروٹیس ریجیسر کروایا ہے آپ کو لگتا ہے اس سے فائدہ ہو جائے گا یا مزید ایکسٹریم پر جانا پڑے گا بلکل اس کا ہنڈرڈ پرسن فائدہ ہوگا مجھے یقین ہے اس سے میرا ریالٹر سوچے گا کہ ہاں میری آواز سننے والے موجود ہیں مجھے جو جن لوگوں پر وہ تکیہ کر کے یہاں پر تمام طرح جو لوگ تھے وہ تمام طرح اپنے اپنی کمیونٹی کے نمائندگان ہیں جو کوئی صوبے کی طور پر کی سطح پر نمائندگی کر رہا کوئی مقامی کسی ایسوسییشن پر کر رہا کوئی ملکی لیول پر نمائندگی کر رہا تو وہ تمام طرح کم مز کم ان کا جو ہم پہ بڑا اب جب ہماری اگلی کال ہوگی جب ہماری موو ہوگی تو ہماری سٹرنٹھ بنیں گے اس کے علاوہ جو تمام طرح جو پاکستان کے وہ تمام طاقتیں جو پاکستان کی محیشت کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہیں آج ان سب نے اس کو اپریشیٹ کیا ان سب نے اس کو جو ہے نا وہ کہا کہ ہم اس کے آپ کی آواز کو فردر مضبوط کرنے میں اپنا کردہ رضا کریں گے کی طرف سے کوئی سٹیپ نہیں لیا گیا تو کیا آپ کسی بائی کارٹ کی طرف جائیں گے ہم بائی کارٹ والا ایک آپشن ہے لیکن ہماری جو قیادت ہے وہ اس کو پر بیٹھے گی ہم اگلا جو ہمارا لاحی عمل ہے وہ جلد آپ میڈیا تک بچا دیا جائے گا ابھی فیلہ لیے ہے کہ اس کے بعد ہماری قیادت بیٹھے گی اور تمام طرح جو انڈیسٹریز جو ریال سٹیٹ کے ساتھ جڑی ہیں ہم ان کو آن بورڈ لینے جا رہے ہیں زیادی صاحبہ جی کو بروکرز جو پورے پاکسان بر میں جو ریالٹرز ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ تعداد ہوتی ہے تو یہ پاکسان بر میں ان کی جو لیڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرا نام عاطم زیدی ہے میں آل کو بروکر ایسوسییشن پریزیڈنڈ ہوں اور جو ہے جی تھا کہ یہ ظالمانہ ٹیکس کے سلسلے میں جو ابھی ہم نے ایک پریس کانفرنس رکھی تھی اعتجاج رکھا تھا یہ اعتجاج بیسیکلی جو دیفینس کلفٹن ایسوسییشن کے لوگ تھے یہ چند افراد وہ لوگ ہیں الحمدللہ ہم پورے پاکستان میں کو بروکر میں پریزیڈنٹ ہوں اور ہمارے لاکھوں میں کو بروکر پورے پاکستان میں ہم ابھی مہتبانہ گزارش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ یہ ٹیکسز ختم کیا جائیں اور ہمارے جو روزگار کے لیے سوچا جائیں نہ اگر انہوں نے اس چھوٹے سی پریس کانفرنس اور پروٹس کے سبق نہیں لیا تو پھر ہم پورے پاکستان میں اپنے کو بروکروں کو بھیش ہے کہ ہمیں روڈ پہ آنا ہے پڑے آئے ہم روڈ پہ آئیں گے اس لئے کہ جو اب جب ہم بے روزگار ہوگے بھوکے مریں گے تو ہم یہ چاہیں گے کہ پھر ہم ریاست کی گولیوں سے مر جائیں ویسے بھوکے نہیں مریں بہت شکریہ اسلام علیکم میں سید ساکیب شاہ وائس پریزیڈنٹ افکلیریا کنوینیر ایف پی سی آئی پروٹیسٹ کیا ہے ہماری دیف کلیریا جو ایسے ایسوسییشن ہے پاکستان کی لارجسٹ ریل اسٹیٹ ایسوسییشن ہے الحمدللہ آج ہم نے ابتدائی پروٹیسٹ کر دیا ہے پورے پاکستان میں ہم نے پہلا قدم اٹھایا اور میں امید کرتا ہوں جس طریقے سے ہم نے ٹیکس کے جو ٹیکس نفاس کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اگینس جو آج ہم نے اس کو یکسرت مسترد کیا ہے ہم نے تمام اسٹیک ہولڈرز انشاءاللہ اگر ہمارے مطالبات کو فوری فیل فور مان لیا گیا تو ٹھیک ہے اگر نہیں مانا گیا تو ہم جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں الائیڈ انڈسٹریز کو ان کو ملا کر سیکنڈ پروٹیسٹ کی طرف جائیں گے اور نیکسٹ آپ کو جو بھی لائے ہم اختیار کریں گے وہ میڈیا کو جلد جلد بتائیں گے جس طریقے سے آپ نے ہمارا مطالبہ گین ٹیکس جو بڑھا دیا ہے انہوں نے اس کو کم کیا جائے ایڈوانس ٹیکس جس کو ٹو پرسنٹ اور نون فائلر کو سیون پرسنٹ کر دیا گیا فائیف پرسنٹ کا گیا تھا اس کو بھی سیون پرسنٹ پہ لے گیا اور ڈیم رینٹل انکم ٹیکس وہ ہے یہ ویل ٹیکس کی دوسری قسم ہے جس کے اوپر آلریڈی کیس ہم جیتے ہوئے اس کے اندر ویل ٹیکس کو بلکل منع کر دیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے اب انہوں نے اس کا نام چینج کر کے ڈیم رینٹل انکم ٹیکس کر دیا اور ڈبل ٹیکس سیشن یہ لے رہے ہیں اور تھرڈ جس طریقے سے آپ کے علم کے اندر ہے بجلی کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگا دیا اس میں بھی لوگ اپنی پیٹیشن ڈالی ہے ہمارے بھی کچھ لوگوں نے ایسا نہیں ہے کہ ہم کورٹ کی طرف بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ ہمارے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلائنٹس ہیں انہوں نے اپنے طور کے اوپر کورٹ کا دروازے کو نوک کیا ہے اور وہ پیٹیشن میں گئے ہیں انشاءاللہ اس کا بھی ریزلٹ جو آئے گا آپ لوگوں کے سامنے ہوگا لیکن اگر ان تمام مطالبات کو ان تمام چیزوں کو ختم نہ کیا گیا جس طریقے سے بار بار بلال طالب بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ یہ مفتہ اسمائل صاحب جو ہیں جن کے کان میں آواز جانے کو تیار ہی نہیں ہے اور جب وہ آتے ہیں یہ حقیقت ہے جب وہ آتے ہیں وہ پاکستان کے لیے کوئی بھی اپنی اپنی سپیچ کرنے آتے ہیں تو وہ نقصان دے ثابت ہوتی ہے اور ابھی تک نقصان دے ثابت ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سازشی ٹولہ یہ جو مفتہ اسمائل ہے یہ ایسی سازش کے طور پر اس کو لائے گیا اور یہ ایسے لوگوں کے ساتھ ملاوا ہے یہ چاہتا ہے پاکستان کی معاشی بربادی ہو جائے لوگ روڈوں پر آ جائیں لوگوں کا کاروبار بند ہو جائے اور معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے میں آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں آپ پرنٹ میڈیا کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جو یہاں موجود ہے الیکٹرونک میڈیا کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارا میسیج جو ہے تمام اداروں تک پہنچایا جائے جو اس سے ریلیٹڈ ہیں تاکہ ہمارا یہ مطالبات کو فل فور ختم کیا جائے آخری بات جس طریقے سے ریمیٹنس کو روکا گیا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اربو ڈالر ریمیٹنس آتا تھا ہمارے ملک کے اندر ہمارا ڈالر ڈے بائی ڈے بڑھا ہے پاکستان کی سطح کے اوپر ڈھائی سو روپے تک ہمارا ڈالر پہنچ چکا ہے ہم ایک روپیہ ڈالر بڑھتا ہے ایک روپیہ بڑھتا ہے تو ہم کرزدار میں جو ہم نے ہم نے کرزے لیے میں اس میں ہمارا اضافہ بڑھتا رہتا ہے اسی طریقے سے دوسری طرف آپ دیکھیں تو ریمیٹنس جو کہ انہوں نے بلکل روک دیا ہے ریمیٹنس روکا ہے لوگ بھیجنے کے لئے تیار نہیں ہے دنیا کے اندر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جتنے آپ دیکھ لیں پورتگال دیکھ لیں ٹرکی دیکھ لیں آج کل لوگ پروپرٹی کے ذریعے پیسہ منگواتے ہیں یہ پروپرٹی کے اوپر ایسے ٹیکس لگا رہے ہیں کہ لوگ یہاں سے پیسہ لے جانا شروع کر دیا ہے اور زیادہ تر لوگ اس وقت آپ دیکھ لیں دبائی کے اندر کل اور یہ جو پچھلا ایک منت گزرا ہے ون منت گزرا ہے اس کے اندر دبائی کے اندر دیکھ لیں پروپرٹی کی ویلیویشن کتنی بڑی ہے اس کے اندر پیسہ کتنا گیا ہے تو ایٹس مین دیت کہ لوگوں نے پاکستان سے پیسہ نکال کے دبائی پورتگال اور دوسرے کنٹریوں میں لگانا شروع کر دیا ہے لہٰذا خودارہ خودارہ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں آپ تمام میڈیا کے ذریعے میں اپیل کرتا ہوں اپنے جتنے ہمارے جو گورنمنٹ کے عددار ہیں اس کے اوپر غور کریں اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے اس ٹیکسس کو فل فور ختم کیا جائے تینکیو محمد سعید میمن ویلفر سیکرٹری ڈیفنس آن کلیفٹن ریل اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسییشن آج یہ جو ہم نے پورا من اعتجاج کر کے دکھا دیا ہے جس میں سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ شامل تھے جس میں ہم یہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ جو انہوں نے پروپرٹی کے اوپر زالمانہ ٹیکسس کا نفاظ کر دیا ہے وہ ہم ہرگز نامنظور کرتے ہیں جس میں ہمیں سب سے بڑی پروپلم یہ آ رہی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اقلے کل کہتے ہیں میں تو ان احمقوں سے ان جاہلوں سے ان بے اوکوفوں سے مخاطب ہوں کہ آپ کو اس چیز کی اقل نہیں ہے کہ جو انڈسٹری صرف سرویسز پروائیڈ کر رہی ہے آپ کا خوش لے نہیں رہی عوام کو اور باہر ملک کے لوگ کو سرویسز پروائیڈ کر کے فورن ریمیٹنس لا رہی ہے اس کے اوپر آپ ناجائز ٹیکسز لگا رہے ہو یہی وہ انڈسٹری ہے جو آپ ہی کے ایشو کیے وے ریکارڈز کے مطابق سب سے زیادہ ریوینیو جنیٹ کر کے دے رہی ہے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ تمام میڈیا والے ہمارے دوست ہمارے سوشل میڈیا کے دوست حکومت تک یہ بات ضرور پہنچ جائے یہ آج ہمارا یہ نہ سمجھے کہ احتجار ڈیفیوز ہو گیا یہ سن لیں کان کھول کے سن لیں کہ یہ ہمارا آگاز ہے یہ ہزاروں لوگ صرف کراچی میں کورنگی روڈ پہ ہمارا آگاز ہے آئندہ تمام باقی الائیڈ انڈسٹریز بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں کراچی کی پاکستان اور پیسہ کما کے اپنے بیوی بچوں کو کھلانے والے لوگ جن کو آپ بے روزگار ملک گیر ملک کی سازش کے ترور کر رہے ہیں جو ساپ نظر آ رہے ہیں وہ سب روڈوں پہ ہوں گے پھر آپ کے لئے سمالنا مشکل ہوگا ہمارے جو ڈیفکلی رہا کے ہمارے پریزیڈنٹ زبیر بیک ساپ اور باقی چتنی بھی یونینز کے جو ہمارے آن بورڈ لوگ ہیں ان کو ساتھ بٹھا کے آپ ان کے ساتھ جو بھی ڈسکیشنز کرنا چاہتے ہیں وہ کریں تمام لیٹرز آپ کو لکھے گئے ہیں بہت آسان سی سمجھنے کی بات ہے کہ ایک پلوٹ اگر بکتا ہے بھائی تو اس پلوٹ پہ گھر بنتا ہے اس میں آرکیٹیک کو بھی روزی ملتی ہے انجینئر کو بھی روزی ملتی ہے سٹیل انڈری بھی چلتی ہے ریتی انڈری بھی چلتی ہے بجری ہے سریعہ ہے الیکٹرک ہے دروازے کے لکس ہیں لکڑی ہے ٹائلز ہے ساٹھ سے ستر انڈریسٹری اس سے منسلک ہیں خدارہ آپ اپنے آپ کو اگر پاکستانی کہتے ہیں تو پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں ملک کی فائننشل پوزیشن اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں جا کے بیٹھی ہوئی ہے مجھے صرف ایک سوال کیا جواب دیں اس ریل اسٹیٹ انڈری کے علاوہ کونسے انڈری ہے جو ہمیں اور آپ کو ریبینی جنر کر کے دے رہی ہے صرف یہی وہ وائد انڈری ہے جب کسی باہر ملک میں ہم اور آپ جاتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ آپ سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تم مسلمان ہو ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو کون ہو تمہاری اور ہماری عزت صرف یہ بولا جاتا ہے کہ تم پاکستانی اور تم بتاتے ہو کہ میں پاکستانی ہوں تو اللہ کا واسطہ اس پاکستان کا خیال رکھیں بے شک ہمارے ساتھ آپ احساس کریں نہ کریں لیکن اپنے پاکستان کو ترقیصن نہ روکیں یہ معاشی قتل کیا جا رہا ہے اور ساری ہزاروں لاکھوں عوام یہ بات سمجھ چکی ہے آپ اگر کسی پریشر میں ہیں ہمیں وہ پریشر بتائیں ہم اس کو ہرگز نامنظور کرتے ہیں اور ہرگز نامنظور کرتے ہیں اور اس کے بعد نیکس لائے حمل آپ کو ہلا کے رکھ دے گا تاریخ کا دھرہ بدل کے رکھ دے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت بہت شکریہ تینکیو وطنی عزیز نے معیشت کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ارباب اقتدار ایسا لائے عمل تیار کریں جس سے کاروباری حضرات ملکی معیشت کے استحقام کے لئے اپنی بہترین توانائیاں بروے کار لاسکیں